محمد شمی جاری کر دیا جو آپ کے بھی دل کو چھو لے گا تو اکرکار محمد شمی کے گلے لگ کر روتے ہوئے کیا بیان جاری کیا یا تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اند تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد شمی میں کون ہے بہترین گنباج اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ تین میچوں کی ونڈے سیریز کھلی جا رہی ہے آپ کو بتا دے اس میچ میں بھارتی ٹیم ٹاوس جیت کر پہلے گنباجی کرنے کے لئے میدان میں اتری اور بلے باجی کرنے کے لئے آسٹریلیا کی ٹیم کو امنترت کیا اس دوران آسٹریلیا کی ٹیم پچاس آور میں دوستو چھتر رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی جہاں پر آسٹریلیا کے لئے سب سے زیادہ بابن رن ڈیویڈ بارنر نے بنائے جوش انگلیس نے پیتالیس اور سٹیوی سمیت نے اکتالیس رن کا یوگدان دیا لابوشین نے بھی انتالیس رن بنا ہے تو وہیں بھارت کے لئے محمد شمی نے پانچ وکٹ لی ہے بھومراہ اشوین اور جڑیجہ کو ایک وکٹ ملا اور اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے محمد شمی سے اندر گنباجی کرنے کے بعد جب ڈریسنگ روم میں لوٹنے لگے تو محمد سراز نے ان سے گلے مل کر انہیں بدھائی دی جس کے بعد انہوں نے روتے ہوئے محمد شمی کے ساتھ بھارتی ٹیم کو لے کر ایک دل جیت لینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں محمد سراز نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے محمد شمی کی زبردست گنباجی دیکھنے کو ملی ہے محمد شمی نے شاندار گنباجی کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ وہ بھارتی ٹیم کے لئے سب سے مہت اپون گنباج ہے انہوں نے اس میچ میں بھارت کے لئے ایک ایسی گنباجی کی ہے جس کے چلتے بھارت کا جتنا ایک طرف ہو چکا ہے حالکہ بھارتی ٹیم کی گنباجی پہلے سے ہی مجبوط تھی لیکن مجھے آج اس میچ میں نہ کھلا کر بھارتی ٹیم مینجمنٹ نے صحیح پیصلہ کیا ہے کیونکہ مجھے آرام کی بھی ضرورت تھی اور جس پرکار سے محمد شمی کو میری جگہ موقع دیا گیا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اب بھارتی ٹیم مینجمنٹ کے لئے چنتہ پیدا کر دیا ہے کیا وہ کن دو گنباجوں کو ایک ساتھ کھلانے کا پریاس کریں گے محمد شمی کے شاندار گنباجی نے میرے ساتھ پورے بھارت دیش کا دل جیت لیا ہے جس کا گواہ آج پورا کرکٹ جگت بن چکا ہے اس کلاوا انہوں نے آنگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے لئے محمد شمی ہو یا محمد سراز یا پھر جسپرید بھمرا سبھی کو دیش کے لئے کھیلنا ہے جس پرکار سے سبھی نے شاندار گنباجی پچھلے کچھ سمیں سکی ہے اس کی تعریف ہر کوئی کر رہا ہے لیکن جس پرکار سے اس میچ میں محمد شمی نے شاندار گنباجی کی ہے محمد شمی نے شاندار گنباجی کر کے بتا دیا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لئے صرف دو ہی گنباج مکہ نہیں ہے بلکہ تین گنباج مکہ بن چکے ہیں ایسے میں ان تینوں گنباجوں کو ایک ساتھ کھلا کر بھارتی ٹیم کے اوپر آسانی سے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے بھارتی ٹیم کے لئے محمد شمی کی شاندار گنباجی کی سرانہ ہر کوئی کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ محمد شمی اسی طریقے سے بہترین گنباجی کر کے بھارتی ٹیم کو جیت دلانے کا کام کرتے ہوئے ورلڈ کپ کی ٹیم میں اپنے جگہ بنا کر ورلڈ کپ بھی بھارت کے نام کرا دیں تو دوستو محمد شمی کی شاندار گنباجی کو آپ دس میں کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دوستو محالی کے میدان پر پہلے ونڈے میں محمد شمی اور رویندر جڑے جا کی گھاتا گنباجی کے آگے کنگارو ٹیم ہوئی دھارہ شاہی تو آگر کیسے شمی نے قاتلانہ گنباجی سے توڑی آسٹریلیا کی کمر اور پھر جڑے جا نے اپنی فرکی کا جادو دکھا کر میچ میں لائے زبردست رومانچ گھاتا گنباجی کے بعد ویس پھوٹک بلیبازی کے بیچ ہوئے اس زبردست گھماسان کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسپرید بمراہ اور محمد شمی میں سب سے خطرناک گنباز کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کرکیٹ کا محاکوم بھیانی وشوکہ سب وشوکب سے پہلے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ سیریز کا پہلا مقابلہ کھیلا گیا جہاں بھارتی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور کنگاروں کو بیٹنگ کرنے کے لیے آمندرت کیا ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے میچیل مارش کے ساتھ میدان پر ڈیویڈ وارنر اترے اور ان کے سامنے گیند لے کر محمد شمی تیار کھڑے تھے میچیل مارش نے شمی کی دوسری گیند پر کرارہ شوٹ لگا کر چوکب اٹھوٹ لیا لیکن محمد شمی بھی زیادہ سمینہ لیتے ہوئے چوتھی گیند پر انہیں سلپ میں کیچ آؤٹ کرا کر آسٹریلیا کی ٹیم کو چار رنوں پر ہی پہلا جھٹکہ دے دیا اور مارش کو پویلین کا راستہ دکھا دیا بھارت کے گیند باز شاندار فارم میں نظر آ رہے تھے اور اب اپنی ٹیم کو سمحالنے کے لیے میدان پر سٹیو سمیت بھی آ چکے تھے بومرہ نے بھی اپنی دوسری اوور فیک نیا سمیت کو میڈن اوور کھلا دیا اور سمیت اس اوور میں بھی ایک بھی رن نہیں بنا پائے اور آسٹریلیا بھلے بازوں کو رن بنانے میں کافی دکتیں ہو رہی تھے اور جسپرید بومرہ نے اپنا دوسرا اوور بھی سٹیو سمیت کو میڈن کھلا دیا اور بومرہ نے لگاتار دوسرا میڈن اس میچ میں پھینک دیا اور کنگارو اپنے سکور کو دیرے دیرے بڑھانے لگے لیکن بھارتی گیند بازوں کے سامنے رن بنانا بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ جس انداز میں محمد شمی اور جسپرید بومرہ گیند باز ہی کر رہے تھے اس دوران اس پرکار دونوں بلے باز رن بنانے میں ناکام نظر آ رہے تھے لیکن کپتان کیل راہل نے نووہ آور سیدھے شاردل تھاکر کو دیا اور شاردل کے آور میں آتے ہی ڈیویڈ وارنر نے اپنے بلے کا موں کھولنا شروع کر دیا اور اس آور میں دو قرارے شارٹ لگا کر چوک اپا ٹور لیا اور ٹیم کے سکور کو آگے بڑھانے لگے لیکن اس آور کی آخری گیند پر شریز ایر نے ڈیویڈ وارنر کا بے عد آسان سا گیت چھوڑ کر ایک سب سے بڑا جیوندان دے دیا وہیں پاور پلے کا انتیم آور پھینکنے کے لیے کپتان راہل نے روی چندرن اشوین کو چھین دیا روی چندرن اشوین نے لمبے سمیں بعد میدان پر گیند بازی کرنے اتڑے اور انہوں نے پاور پلے کی انتیم مغل میں کیول دو رن دیئے اور کنگارو ٹیم نے پاور پلے کے دس آور میں ایک وکیٹ گوا کر بیالیس رن بنا لیے جو ڈیویڈ وارنر اپنے آکرامک انداز میں بلے بازی کرنے لگے اور روی چندرن اشوین کے دوسرے آور میں بہترین چھکا جھڑ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بلے بازوں نے مل کر پچاس رنوں کی ارد شتکیے ساجداری بھی پوری کر لی تو وہیں اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے لگے وہیں بھارتیے کپتان کھیل راہل وکیٹ کی دلاش میں جھٹے ہوئے تھے لیکن کنگارو بلے باز سنبھل کر کھیل رہے تھے ڈیویڈ وارنر بھارت کے ہر گیند باز پر پرہار کرنا شروع کر دیا پورا کر لیا جس میں انہوں نے ابھی تک چھے شاندار چوکے اور دو چھکے جھڑ کر میدان پر کھیل رہے تھے اور ان دونوں بلے بازوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ٹیم کے سکور کو سولہ آور میں 82 رنوں تک پہنچا دیا اور کیول ابھی تک ایک وکیٹ ہی گرا تھا اس کے بعد کپتان کھیل راہل وکیٹ کی تلاش میں گیند رویندر جڑے جا کے ہاتھوں میں تھمائی لیکن دونوں بلے باز پچھ پر سیٹ ہو چکے تھے اور سنبھل کر گیم کھیل رہے تھے اس لیے گیندوازوں کو تھوڑا وکیٹ نکالنے میں دکت ہونے لگی تھی وارنر کے بعد اسٹیو سمیت نے بھی اپنے بلے کا موں کھولا اور اٹھاروہ آور پھیکنے آئے روی چندرن اشوین کی پہلی گیند پر بہترین چھکا چڑ دیا اس کے بعد بھی رکے نہیں وہ اور چوتھی گیند پر ایک بہترین چھکا چڑ دیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے لگے لیکن کھیل رہول کے بھروسے پر ایک بار پھر رویندر چڑے جا کھڑے اترے اور انہوں نے ٹیم کے لیے 19 وار پھیکنے آئے اور اپنی دوسری ہی گیند پر ڈیویڈ وارنر کو باؤنڈری پر شبومن گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر پاویلین کا راستہ دکھا دیا ڈیویڈ وارنر اس پاری میں 53 گیند پر 52 رن بنا کر پاویلین لارڈ گر آسٹریلیای ٹیم کو بڑا جھٹکہ لگ گیا اس کے بعد سٹیوی سمیت کا ساتھ دے نے میدان پر مامولش لبوشہ نے آئے اور ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کو 19 اوور میں 100 رنوں تک پہنچا دیا لیکن کھیل رہول ایک بار پھر گیند کو محمد شمی کے ہاتھوں میں بھروسہ جتا کر تھما دیا اور انہوں نے اس بھروسے کو نراش نہیں کیا اور اپنی تیسری گیند پر سمیت کو خطرناک کلین بولڈ کر بھارتی ٹیم کو تیسرا جھٹکہ دلوا دیا اور اس خطرناک میچ میں دوسرے وکیٹ اپنے نام کر لیا اسی چیز کا بھارتی ٹیم کو بے سبری سے انتظار تھا سٹیوی سمیت کا وکیٹ لینا اور وہ کام محمد شمی نے کر دکھایا آسٹریلیا ٹیم کو 21.3 اوور میں 112 رنوں پر تیسرا جھٹکہ لگ گیا اس کے بعد اب میدان پر کیمرن گرین لبوشین کا ساتھ دینے آ چکے تھے اور یہ دونوں بلے باز دھیرے دھیرے سکول کو بڑھا رہے تھے لیکن تب ہی جڑے جا کی ایک گیت پر کیل راہل نے رن آؤٹ کا موقع گوا دیا اور جس سے پوری ٹیم نراش ہو گئی ورنہ بھارتی یہ ٹیم کو چوتھا وکیٹ مل جاتا اس کے بعد یہ دونوں بلے باز سنبھل کر بلے بازی کرنے لگے اور اپنی ٹیم کے سکور کو دھیرے دھیرے آگے بڑھانے لگے اور اپنی ٹیم کے سکور کو 28 اوور میں 137 رن کیول تین وکیٹ پر پہنچا دیا جہاں لبوشیں 32 گین میں 24 رن بنا کر میدان پر ٹکے ہوئے تھے وہیں کیمران گرین بیس گین میں درشن بن کر پچ پر موجود تھے اور یہ دونوں بلے باز سنبھل کر کھیل رہے تھے تاکہ اپنی ٹیم کے لیے ایک اور اچھی پارٹنرشپ کر کے بھارتی یہ ٹیم کے سامنے وشال اسکور کھڑا کر سکے اور دیکھ کر یہی لگ رہا تھا جس انداز میں بھارتی یہ گین باز بالنگ کر رہے تھے اس کے حساب سے بھارتی ٹیم کے سامنے بڑا اسکور نہیں ملنے والا ہے بھلی آسٹریلیا کے کئی بلے باز ابھی کھیلنے کے لیے بچے ہوئے تھے مگر بھارت کی گین بازی بھی شاندار نظارہ دکھا رہے تھے جسے دیکھ کر یہی انمان لگایا جارہا تھا کہ بھارت کے سامنے آسٹریلیا کی ٹیم 300 تک کا اسکور دے سکتی ہے اور ان دونوں ٹیموں کے بیچ پہلے ونڈے میچ میں زبردست میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بھارت کو کون سا بلے باز شدک بہائے گا نیجے کومنٹ کر کے ضرور دوستوں سٹیو سمیت کو بولڈ کر محمد شمی نے تونا شوئے بکتر کا سب سے تیز گیند ڈالنے کا ریکارڈ یہاں دوستوں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پہلے ونڈے میچ کافی زیادہ رومانچک انداز میں کیلا گیا اس میچ میں محمد شمی نے شاندہ گیند بازی کرتے ہوئے سٹیو سمیت کو بولڈ کر شوئے بکتر کا بیش قیمتی ریکارڈ توڑ دیا ہے تو آخر محمد شمی نے کس پرکار سے میدان پر اپنے شاندار پردرشن سے کہر پر پایا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں شوئے بکتر کا کون سا ریکارڈ انہوں نے شاندار گیند بازی کر توڑ دیا اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کیلئے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد شمی اور جسپرید بمرا میں سے کون ہے بہترین گیند باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ایشیا کپ کا چیمپئن بننے کے بعد اب بھارت یہ ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز کھیل رہی ہے جس کا پہلا میچ بوحالی کے میدان پر کھیلا گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم کے گیند باز محمد شمی نے شاندار پردرشن کیا آپ کو بتاتے ہیں اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے کپتان کیل راہل نے ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اس دوران بھارتی ٹیم کے گیند بازوں نے شاندار پردرشن کیا لیکن بہترین گیند بازی محمد شمی نے کی جنہوں نے پہلے اوور میں مشل مارج کو چار رن پر گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا تو وہیں واپسی کرتے ہوئے بھارت کے خلاف ہمیشہ بہتر پردرشن کرنے والے سٹیو سمیت کو اکتالیس رن پر بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا جس کے چلتے بھارتی ٹیم میچ میں واپسی کر پائی ایسے میں محمد شمی کی شاندار گیند بازی کی تعریف ہر کوئی کر رہا ہے لیکن اس بیچ سمیت کو بولڈ کر محمد شمی نے شوی بکتر کا بڑا ریکارڈ تھوڑ دیا ہے جب گیند بازی کرنے کے لئے محمد شمی آئے تو سٹیو سمیت بہترین بلے بازی کر رہے تھے اس دوران وہ اکتالیس رن پر کھیل رہے تھے لیکن اسی بیچ محمد شمی نے اپنی لہراتی ہوئی گیند پر اسمیت کو کلین بولڈ کر دیا اور اسمیت پویلین کو لوٹ گئے اس دوران محمد شمی نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے سب سے تیز گیند ڈال دی دراصل انہوں نے بہترین گیند بازی کرتے ہوئے سٹیو سمیت کے سامنے 131 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے گیند ڈالی جو کافی زیادہ تیز تو نہیں تھی لیکن سٹیو سمیت کے سامنے کسی بھی گیند بازی کے دوارہ سب سے تیز گیند تھی جس پر اسمیت نے بولڈ ہو کر اپنا وکٹ دیا ہو اس دوران انہوں نے شوی بکتر کے سب سے تیز گیند پھیکنے کے ریکارڈ ضرور کریں دھنیوال